اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماسک وائلڈ آئیف بریڈنگ فارم تو دوستو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جس طرح سے ہینڈ فیڈ کروا رہا ہوں اپنے ریبٹس کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا آپ کو اور آپ کو اور بھی کئی طریقے بتایا تھے جس میں میں نے آپ کو ایک تو فیمیل ریبٹ کو پکڑ کر سات ریبٹس کو چھوڑ کے دودھ پلانا سکھائے تھا اور ایک اسی جو آپ ٹوکری دیکھ رہے ہیں اس ٹوکری کے اندر بند کر کے اوپر کپڑا دے کے یا اوپر کچھ بھی دے کے یا مٹکی یا گھڑے میں بند کر کے یا مٹکی کے آگے ہاتھ دے کے جس طرح سے بھی آپ چاہیں مٹکی کو بند کر لیں اس کے اندر ریبٹس وچھوڑ دیں اور اس کے بیبیس وچھوڑ دیں وہ خود دودھ پلوا لے گی جو ایک اور طریقہ میں نے آپ کو کہا تھا ہینڈ فیڈ کا اس کے لئے میں آپ کو بتانے لے گا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری ریبٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے ساتھ اب چھے ہو گئے ہیں یا ہوا دراصل یہ ہے کہ میں نے دو تین دن پہلے رات کو دودھ پلا کے سلائے تھا تو صبح دیکھے تو ایک فوتو پڑا تھا اسے موہ سے خون بھی آ رہا تھا ناک سے بھی اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے آ رہا تھا باقی میں یہ ماشاءاللہ پاکس سارے ہیلتھی ہیں اور گروہ بھی صحیح کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھی تھوڑے دن پہلے ہی دودھ پلایا ہے میں نے ابھی سو رہے ہیں سارے یہ دیکھیں اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سرنج وہ مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے یا کوئی ڈروپر لے لینا ہے چھوٹا سا کوئی بھی چیز جسے آپ آسانی سے دودھ پلا لے سکیں دیکھیں میں آپ دکھاتا ہوں یہ ڈروپر لی ہے میں نے یہ والی یہ دیکھیں یہ آپ کو صاف نظر بھی آ رہی ہے یہ ایک ڈروپر ہے جو کوئی سہر بھی کافی نرم ہے یہ پنسار کے شوپ سے بہت آسانی آپ کو مل جائے گی اس کو کہہ دیں آپ ڈروپر دے دیں وہ دے دے گا یہ دس بیس روپر کے آپ کو مل جائے گی بہت آسانی تو آپ بول لے لے یا کوئی بچوں کو کترے پیرانے کے لیے جو ڈروپر ہوتے ہیں وہ استعمال گیا ہے اس میں میں پہلے پہلے دودھ پلایا اللہ ابھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا ابھی یہ فل ہے بالکل تو آپ نے اس میں دودھ پھڑتا ہے تو آپ اس میں دودھ ڈال لینا ہے ابھی کچھ دودھ پھڑتا ہے تو آپ اس میں دودھ ڈال لینا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ نے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ہی بیٹس کے بیبیز ہیں ماشاءاللہ باقی ہیلتی ہے اس کو یہاں سے یوں پکڑ دینا ہے بلکل آسانی سے اور جو اس کا یہ جگہ نا بلکل پولی سوفٹ والی اس کو اس کے موہ کے اندر ڈال دینا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے باقی دودھ خود جیسے آپ دیکھیں یہ موہ ہلا رہا ہے تو میں ان کو ڈیلی ایسے پکڑتا ہوں اس لئے ان کے عادت ہو چکی ہے تو آپ بلکل آرام سے اس کے موہ میں ڈال دینا ہے وہ خود بہ خود آپ پریس کرتے جائیں گے اور دودھ پیتے جائیں گے یہ دیکھیں میں سب کس پلا آیتا ہوں باقی یہ دیکھ میں آپ کو دکھا آیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کے موہ میں ڈال کے یہ دیکھیں گروپس ابھی بھی گر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے آپ نے کیونکہ میرے بہت چھوٹے ہیں تو میں ہر دو تین گھنٹے کے بعد دودھ پلاتا ہوں ابھی صرف دودھ پہ ہی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر دو تین گھنٹے بعد بلکل اس طرح دودھ پلا دینا ہے اور اگر آپ پرس ان کے موہ موجود ہے تو بہتر ہی ہے کہ کم از کم دن میں ایک اے دو بار لازمی اس کا دودھ پلا دینا ہے اس سے گروپس ماہ کے دودھ سے گروپس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے پسلے میرے تھے انہی گروپس بھی کافی ماشاء اچھی ہوگی میں نے خود کی تھی ان میں سے ایک پھٹتا بھی تھا چھوٹا میں نے آپ دکھایا بھی ہے ایک یہ پھٹتا ہے وہ دیکھیں وہ بڑے ہو گیا ماشاء اللہ کافی یہ پھٹتا ہے باگ اس کے ساتھ اور بھی تھے وہ بڑے ہو کے فوت ہو گئے تھے کیونکہ انہیں ماہ نے دودھ نہیں پلایا تھا یہ میں نے خود پلا کے دودھ اسی بلکل اسی تھی تھا اس میں آپ کو دکھایا ہے وہ ڈروپر سے اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو یہ طریقہ تھا جو میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا تھا جو میں نے بتا دیا ہے اور یہ اپ ڈیٹ تقریباً ایک ہفتے کے لئے ایک ہفتے کی ہو گئے ہیں سارے بیبیز ماشاء اللہ یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے کوئی اور ٹوپک جس میں آپ کو مسئلہ آ رہے ہوئے کوئی بھی ایشو ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں انچہ اللہ اس پر بہت جل بھی ویڈیو بنا دیا کروں گا چلیں اپنے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے سب دوستوں کو اللہ حافظ فی امان اللہ